انہیں کیا پراؤں گل ہے اباں تے ساریاں دا سینا پالیاں تے ساریاں دے یہ انہوں نے اباں ہو گیا بیمار تو میں ایک فیصلہ کیتا ہے گل بڑی سنونا لیجیے جیدر اتر وکھو گے تو پھر کوئی نہیں لطف رہنا انہیں کیا میں فیصلہ کیتا ہے وہ اسی چار پترہ ابے دے اباں بیمار ہو گیا وہ ڈیرہ ہو گیا بابا جی خدمت پتہ بھی تائیں لگتا جدو وہ ڈیرہ بندہ ہو جائے جدو چلن پھر انتو کاثر ہو جائے جنہیں باپ دی خدمت کرنی ہے جنہیں باپ دی سیوہ کرنی ہے جنہیں باپ نو کار رکھنے انہوں ابے دی جائے داد ویچو ایک رپیہ وی لبنا لبنا جڑے ساؤں گے وہ پکے ہی ساؤں جو جڑے اٹھے ہو بولو ایک رپیہ وی لبنا ایک رپیہ وی لبنا سنے ہو جی بابا جی جی تو یہ نہیں کال کیتی نا ایک رپیہ نہیں لبنا اٹھے رہا پریشان ہو گئے انہوں نے کہا وہ اسی پہلا ہی سوچ لیں سمجھ تیری کوری کاٹے آج پاک ہو گیا انہوں نے کہا ہو کمیں انہوں نے کہا چلے یا نالے ابے نو سامبھی یہ تنالے لئیے بھی کوجھنا وہ بولو تے صحیح اوہ نالے ابے نو رکھیے کی بلا تنالے لئیے بھی بولو لئیے بھی کوجھنا ایک کمیں ہو سکتا ہے بڑی بڑی گل سنا لگا جو انہوں نے کہا میں فیصلہ کر چڑھا ہے جو ابے نو تساں رکھا ہے نا تو رکھو نہیں تے سیدھے ہیں اسیدھے نہیں نا رولان دین لگے انہوں نے کہا سانو مشورہ کرن دا ٹائم دے بابا جی انہوں نے مشورہ کی تا تینا پرامانے مشورے ویچو نہ سوچیا انہوں نے کہا وہی گال پرامانے ہیں جو ابے نے ساڑے والتے رہنا کوئی نہیں جی تو نہ رکھنا وید بانے بڑے بڑے لاب جاندے جی تو انہوں نے کہا ساڑے والتے رہنا کوئی نہیں تے تیرے نال ابا کی جی ہے شروع تے تیرے نال پہ رہن دے تے ابے نو کہا جے کسانو کوئی دینی سو زمین دا کو پلہ دینا سو دے دے شاڑے نہیں دینا دو دی مرضی ابا نی اسی راک ساکتے ابا اسی راک ساکتے آج میں توڑے پینڈے ویچے ایسے وہ کھانے جڑے آن دے نا ابا نی اسی راک ساکتے ماں نی اسی راک ساکتے انہیں ابے نو کہا ابا جی انہوں نے دیو سارا کچھ باپ رو پیا چھوٹے پتر والوے کے اندھا پترہ تو تے پہلے ہی گریب ہے تے ایک میرا بوجھ اڑھ لیا کہ تے کارٹور چلا میں تیرے بچے بھی نہیں اولاد بھی یہ یہ تے کھاندے پیندے نے انہیں باپ دا متھا چمیا جملے سنی تے مقال مکان لگا انہیں باپ دا متھا چمیا چھو مکے اندھا ابا جی تسی زمین انہوں نے دیو کینہ چلے انہوں کی پتا جی دے بیڑے پیو آجائے ہو بھی گریب رہن دے نے آئے 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 جی دے بیڑے باپ آجائے ہو بھی تائیوں تے رومیے کشمیر میں یا محمد وقش رحمت اللہ لینے کلم اٹھائیے کہ میاں سا بندے نے ویر ویرہاں دے ہوئے ترے جی ہون دے تے بیڑے ویرہاں دیا باما میں باپ سیرہ دے میں تاج محمد سنیوں سنیوں مقال لگا میں باپ سیرہ دے میں تاج محمد تے ماما تھنڈیا شاما بابا جی انہیں پیو دی منجی چکی ہے اپنے ویڑے لے کے آگیا اپنی بیوی نو کہہ لگا میں ویرہ کلوں یبا لے کے آگیا سنی میں ویرہ کلوں باپ لے کے آگیا میں ویرہ کلوں یبا لے کے آگیا اپنی بیوی دے سمڑے ہتھ بن لینے آنکھن لگا میری یہ ویڑے آلی ہے کدھی میرے باپ نو چڑک نہ ماری کدھی میرے باپ نو زیادی نہ کریں کدھی میرے باپ نو گالی نہ دمیں بھائی اللہ دی قسمیں ڈیرا جمو آلے آجم نے سنی آنے خودی بیوی نے انجی حجمت کیتی ہیں انجی سیوا کیتی ہیں بابا جی ابھی رات نو سورے نے آواز ماری ہے ہنے توڑ کے جا کے سورے دے پیار پھر لینے اببو جی روٹی لنی جائیں اببو جی پانی پینا جائیں بابا جی انجی سیوا کر گئی ہے انجی خدمتہ کر گئی ہے جدوں باپ دا آخری ویلائے جدوں یا بے دا آخری ویلائے باپ دنیا تو جا رہے آوے ہنے پتر نو کول بلا لیا ہنے تینو کول بلا لیا ہنے اکھیا پتران آج پی اوہ توری چل لائے آج باپ مر چل لائے آئی تر بے تھی میں جاندی واری دعا کر ناما نیلی جھاٹ دیا مالکا جھی میں میرے پتر نے سنی آر جھی میں میرے پتر نے میری آن خدمتہ کی دیا نے میرے آن خدمتہ کی دیا ناما میرے پتر نو ایتھے بھی رنگلا دے اوہ تھی بھی رنگلا جملے سنی آرے ایتھے بھی رنگلا اوہ تھی بھی رنگلا تقریر نیڑے لائے جملے سنی آرے بابا جی باپ دعا کر کے تور گیا باپ دعا مانگ کے مر گیا ہیدروں پہلی رات آئی ایک خواب ویچ ست آئیں کوئی جتی داڑی علا بابایا انہیں اکھیا بچیا اٹھ جا فلانی جگہ تے دس روپے پینی چوکلا اے جملے سنیوں بڑی بڑی گال جی آجے اب بیری خدمت کیتی تے پہلی رات اب باف ہو تو یاد پہلی رات کیانی صاحب میں نے چوڑ کر دا لگا ساری تقریر دا تیرے پینڈ ویچ بزرگ خواب ویچ آئے پتر نو آن دے نے پتر آؤٹ فلانی جگہ تے داس روپے پینی چوکلا ہے کنے ہیں بولیو کنے ہیں انہیں آکھیا بابا جی برکت ہے اے بھی گال کوئی کوئی کرتا جائے انہیں کہا بابا جی برکت ہے انہیں کہا پتر برکت ہے کوئی نہیں تو پتر بول کے کہنے لگا بابا جی پھر سانو لوڑ بھی کوئی نہیں جے پیسے جے برکت کوئی نہیں تو لوڑ بھی کوئی نہیں قبلہ علامہ صاحب جملے سنیوں دوسری رات آگئی پھر ہوئی بابا خواب ویچ پانچ تو چھے منٹ رہ گئے جملے سنیں پتر پانچ روپے پینی چوکلا ہے انہیں پھر سوال کی تا بابا برکت انہیں کے برکت کوئی نہیں تیسری رات پتر پیہ رہ گئی ڈیرہ جمعوں ویچ بین آلے ہو کیانی برادران دی اممہ عبادے ختم تے سلانہ چ بین آلے ہو پہلی رات کنے سن کچھ ہی بولو دوسری رات تیسری رات ایک کرپیہ رہ گئے چوکلا ہے انہیں کیا بابا برکت ہے یا انہیں کیا برکت بڑی ہے اے تقدیر بدلن لگیجے اے پاسا اللہ بدلن لگا جے جنہیں ماں پہ ہوتی خدمت کیتی جنہیں ماں پہ ہوتی سیوا کیتی اللہ ہوتی قسمت بدلن لگا جے سنیوں کی میں بدلی انہیں بابا جی اتھو روپیہ چکے علامہ صاحب بھائی کیانی صاحب جملے سننا لینے رستے ویچ آیا تیرا ویچ بے سوچے پھر روپیہ نلکیڑا کاروبار ہونا ہے تی بابے نے آکھا برکت بھی بڑی ہے پیچھے اب بے دی دعا سی این جے تار دی جے باب دی دعا پیچھے باب دی دعا سی انہیں روپیہ دی ہیں دو مچھلیاں لے ہیں مچھلیاں کار آیا بیوی نو کہیں لگا انہیں صافکار پکا بابا جی ایتھے جملے سنی جی تیرے دل دی دنیا نا نا سلطانی ہلا گیا تیتاں کل کری جی تو مچھلی لے کے کچن ویچ گئی نا انہیں چھوڑی پھیری انہیں مچھلی دے ویچ گاند نہیں ہوں دا بابا جی جیڑا او گاند صافکار لگی ہوتی یہ چیخہ نکل گئی اوڑ کے بند آئے اپنی بیوی دے کون آیا کہیں لگا پھلیے کیوں رونی ہیں آئے ہائے کیوں رونی ہیں آنکھیں لگیں مینوں دس مچھی کتھوں لے کے آئے کھڑے بزار جن لے کے آئے ہونے آکھیں جیتھوں ساری دنیا پی لیں دیں گے اوہے تیرا جموں آلیا سلطانی نیڑے گل لے گیا ہونے آکھیں آمین مچھی پی صاف کرنے آ مینوں مچھی دے پیتی ویچوں دو ہیرے ملے نے سنی مینوں مچھی دے پیتی ویچوں دو ہیرے ملے نے بابا جی ہیرہ لے کے سنی آرے کو لائے آئے سنی آرے نو آنڈا مل لا آہے مل لا سنی آرہ آنڈا اے میں مل نہیں لا سکدا اس ہیرے دا مل ہے دنیا دا بادشاہی دو اس ہیرے دا مل میں نہیں دے سکدا کون دوے گا تین علماء بیٹھے دوسی لین سر بیٹھے سامنے کیانی ساتھ کو آئی بیٹھے سنو جمعے سنو ایرہ لے کے بادشاہ کو لٹور گیا بادشاہ نا کی لے نا یہاں دا جو مرضی دیو انہوں تے نہیں سی نا بدا کٹا کیمتی رہ بادشاہ نے کیا ایک ہیرے دی قیمت ایوے کھو پتر نو رانگ لگ گئے جب پیو دی خدمت نا ایک ہیرے دی قیمت تری خچر کننے بولیو ایک باری کننے تری خچر سونے تے چاندی دے لات کے نال ٹور دیو بابا جی ایک ہیرے دی کی میں جدو تھوڑا جات دور گیا نا جملے بڑے سنو نا لینے تھوڑا جات دور گیا تو انہیں بادشاہ نے آواز ماری ایو پیچھے بین آلے ہو ویکھو میرے وال آواز ماری ہو مونڈیا جی بادشاہ کورویا ہیرہ این ویکھو مول پہن لگا جے توانا ٹرٹر ٹرالیاں منو لب گیا نا تو توں بڑا چودری بڑن جائیں گا تنو ڈیرہ لب گیا دے تم بڑی کمائی کار لیں گا نہیں کمائی پیوہ دے سیرتے ہون دی کمائی والد دے سیرتے ہون دی اپنے ابے نو سامب خدمت کار اپنے ابے دی دنیا نو داس بھی ابے نے سانو سامبی آتا جیسی بھی ابے نو پہ سامبنے ہیں بابا جی جملے سنیو انہیں کیا ہیرہ ہے اور انہیں کیا ہیرہ ہے انہیں کیا لیا جا بابا جی دوسرا ہیرہ لیا جا بابا جی ہیرہ چاندی تے سونے دے خچر لات کے جدو اس منڈے دے پینڈے ویچ داخل ہوئے نا تو انہوں پتہ مینے دے ویچ کٹھی بن جا رولے دے پینڈے ویچ پینڈے ویچ رولے دے پاس ہی مکان شروع کیتے نا کبلہ تے لوگ ساڑے بارے کان لگ پہ لگ دے کاری صاحب سیال کو چرسوے ہی دے نا پینڈے دے لوگ ایک دو جی دے نظر رکھنے گے گھڑی کتھو لیے نا یہ نا مکان کی تو بڑا لیا کتھو بھی لیوں دے نا اور میں نے ایک بندہ دے سن لگا کہندہ کاری صاحب اوہ کچھ سانوں نے لوگ چھڑ دے تو تو انہوں کتھ چھڑنا ہے اور جنہ لوگ کا نبی باگ نو نہیں چھڑیا ازور دے بارے اور میں ایک نو آکھیا میں کہا تو کی آکھیا کاری صاحب چرسوے دے تو تو ہی لینے کہندہ نہیں جی میت نہیں کیا میں کھا کسے دے بارے بدگمانی نہیں کری دی وے کے سڑی دہ نے دعا کھری دی کی کھری دی ہے اے نہیں سڑی دہ نہیں وے اے مربے کی تو لینے نا دیرہ کی تو بنا لیا دعا کر تیری دعا نہ ہو سکتا اللہ تنو ہی دے شڑے پر آمانو پتہ لگے جا پر آتے رات و رات کروڑ پتی بانگے خبر پہنچ گئے پر آمانو کی بلا جملے سنے ہو پر آمانو پتہ لگا آخری دو تین منٹ جے پر آدھ روازے تھے آگئے عویر جی انہیں اکھیں لگتا دے پر آنے تیج خیری صلاح میرے ویڑے باہر نکلے ہونے کہ پا جی خیر ہے وڈے سنے ترہوی پا جی آج چھوٹے پر آدھے بھوگے تے خیر ہے اندھا یار اسی اٹھ دی اٹھ دی کہ خبر سنی یہ تیرے کو بڑا پیسہ آگیا کنیاں راتا ہوں یہاں سنب بن فوتو یہاں کنیاں اجے مینے نہیں گزرے اللہ نے رانگلا چھڑے اللہ نے فرمایا میں تنو دس آنگا کہ جنہیں پیون سامبیانو لبدا کیے جنہیں پیون چھاڑے کے گینوں انہوں زلیل اللہ کی میں کیتا ہے اتنے پراکین لگے پا جی سنیاں تو انہوں رانگلا گینے اور رو پیا چھوٹا پائی کہنے لگا میں کچھ نہیں چاہیدہ ایسے لانے جی تلیلو سونا لانے جی تلیلو چاندی لانے جی تلیلو پر ایک وری پینڈ وارنہ Duale دس کے جانہ ہے انہوں نے کیا کی اللہ تری اتن کو کبول اور جی ملے سنی انہوں نے کیا سونا جنہ چاہیدہ جی لیلو میں سونے دہ بکھا نہیں میں چاندی دہ بکھا نہیں میں دولت دہ بکھا نہیں بابا جی ملے سنی آج انہوں نے کیا فیر انہوں نے اکھاس جاندی بھی لائلو سونا بھی لائلو کچر بھی لائلو میرے مکان بھی لائلو پری جاندی باری دیرہ بلوچین دسک جائے آج پینڈ والیوں سنی پینڈ والیوں جھڑے پیوں نو چھاڑی جانے نے آئیتھے سلطانی جملے بن لگا جملے سنی آنے جھڑے پیوں نو چھاڑی جانے نے جھڑے عبی نو چھاڑی جانے نے جھڑے والد نو چھاڑی جانے نے اللہ دی کسامیں اوہ امیروں کے ویڈوب جانے نے جھڑے پیوں نو سینے لالے نے اوہ گریب ہو کے بھی امیر ہو جانے جنا باب نو سینے لالے آ جنا یبن نو سینے لالے آ اللہ دی کساموں تھا کے سلطانی کہہ رہے آئیں آج رنگ لگ گئے نے آج پیوں دی دوا لگ گئی ہے آج رنگ لگ گئی ہے آج رنگ لگ گئی ہے اے ماما باجے اے سجنہ ماما باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی جی توجہ جو جو ایک بجے دو آدھا ٹائم ہے تو نیڑے لگ گیا کام ضروری مسئلہ سون لے وہ انہوں جڑا جڑا بڑھے ہی ضروری اور آہم مسئلہ توجہ کرے ہو جی کوچھ ساڑے بھائی اتراز کر دینے بھی ختم کتھے لکھے ہے ختم ہے بولیو بچوں پتر خموش ختم کتھے لکھے ہے پہلے نمبر تھے اے سون لگو اے جو پیسی کرنے آنا اے ایسا ہے نا اپنی زبان چکنا رکھے ختم شریعت دے اندر ایدہ نائے اے سالے سواب توجہ نہیں کیتی ذرا جا کے بھی ہو یہ کسے منڈین اتراز ہویا تھے مجمد وی چکھ لوگو ہے تو میں مجمد وی جواب دیاں گا کوئی بیٹھے جنہیں جاں وانگے یا اے نہیں میں سے آلکور جانا تو پھر اٹھے آئی ایتھے جواب دیاں گا اے جو کچھ کیانی صاحب نے کیتا ہے نا اپنے والد واسطے یا والدہ واسطے اے دا کین آئے اچھی بولو کین آئے اے سالے سواب اے سالے سواب کنو کہندے نا اس سون لگو اے سال دا مطلب ہوندہ پچانا تے سواب دا مطلب ہے سواب سواب پچانا اے جواسی آنے نا اے اصل اے جدو بندے ویندنے نا کسادے سودے انہوں پھر لیندن او ختم کتے لکھی ہے ختم کتے اے ختم ساڑا نا آئے اے در سنو جیڑے بندے پڑے لکھے لینے نا اے صبح دے کھانے نا کیا آنے ناشتا آنے نا آنے نا ناشتا تے جیڑے انگلی شاہ لینے وہ کو جو اور کہندے نے وہ اپنی زبان جو کہندے نے اینج ہر بندے دے زبان وے ساڑی پنجابی زبان ایسا ہی دا نا رکھ لے ختم شریعت دے اندر اسلام دے اندر ایسا ہی دا نا ہے اسال سواب اتراز ہے کیتا جاندہ ہے کہ اسال سواب کتے لکھی ہے کہ کیا قبر وے چھ سواب جاندہ یا نہیں جا بچے انہوں چوب گھرا ہے اسال سواب قبر چھ جاندہ کہ نہیں جاندہ اے سامنے میرے کوئی حدیث میں حدیث دے حوالہ دین لگا کتاب دے حوالہ دین لگا اگو منے کوئی تے ہو دی مرضی تے نا کوئی منے دے پھر بھی ہو دی مرضی جی دے اگے اسی حدیث پہ پڑھنے یا ہوتے اگے گالتے کوئی نہیں ایدر سنیں مشکات المصابی حدیث دے کتاب دے نا سنو یار بڑی مہربانی مشکات المصابی حدیث دے کتاب حدیث نمبر انیس سو بارہ کنہ کو کوئی سن دے پہ ہوگئے کوئی نہیں انیس سو بارہ کتاب مشکات شریف حدیث دے نمبر انیس سو بارہ تے درجہ صحیح حدیث بھی صحیح ہے ضعیف نہیں حدیث بھی صحیح ہے اے جملے سنیں ہو جے تے حدیث دی روایت کون پہ کردہ حضرت سعید بن عبادہ سامنے حدیث مجود ہے جنہیں ویکھنی ہوئے انہیں ویکھلو بعد وچوی دکھا دیا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کاردے نے انہا عرض کیتی نبی پاک گئے کدے آگے عرض کیتی سون لوو فیدہ ہوئے گا جے جے کوئی بندہ گال کرے انہیں جو عبد دینہ لے بنو گے ایک حدیث دی کتاب پڑی تے پہلی حدیث سنا لگا حضرت سعید بن عبادہ نبی پاک دے کول آئے آگے عرض کیتی حضور میری امی فوت ہو گئی ہے کون فوت ہو گئی ہے کوئی اور گال ہوں دی تو پھر وکری سی میری ماں فوت ہو گئی ہے بس جی بے جاؤں میں مسئلہ سنجھا سکا ماں فوت ہو گئی ہے حضور منو دسو اے نبی پاک دی کچیری دی گال لے ہو رہی ہے کدے سلطانی کو نہیں مسئلہ پوئے پوچھا جاندہ موسیقی